اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اور جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کیا ہے اور اس کو فروغ دیا ہے اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کی سامنے ہیں اس کے پیش نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دستورداری کا فیصلہ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذات اور پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں یہی میری پاکستان کے تمام لوگوں سے گزارش ہے اور میری نیتمنائیوی تمام لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان اور اپنی خیریت سے رکھے پاکستان زندہ بات جو مختلف شہروں میں جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے جو بیتر اریسٹ ہے جو جو بلکل میرے خیال میں جو بے گناہ لوگ جو اریسٹ کیے گئے ہیں یا جن کے اوپر کوئی کاروائیاں ہو رہی ہیں میری علاوہ قوم سے گزارش ہوگی کہ ان بے گناہ لوگوں کو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اور ان بے گناہ لوگوں کو ریلیش دیا جائے اور ان کو ریا کیا جائے سرلال صاحب نو مہین کے واقعات کے بعد جو پیٹین ٹوٹ کے جارے ہیں یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جہاں تک میں اپنی بات کروں جب سے میں نے میں نے تین سال ساتھ مہینے صوبہ پنجاب کے عوام کی خدمت کیا اور میرا ضمیر مطمن ہے کہ میں نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے صوبہ کے عوام کی خدمت کیا اور ہمیشہ اشرافت کی سیاست کو میں نے فروغ دیا تقریباً چودہ مہینے ہو گئے ہیں میں اپنے کیسز فیس کر رہا ہوں مختلف عدالتوں کے اندر اور ان کے ساتھ